السلام علیکم آج ہم بات کریں گے رمضان ڈائیٹ پلان کے حوالے سے دوہزار تئیس میں رمضان ڈائیٹ پلان میں شیئر کرنے جاری ہوں پچھلے سال دوہزار بائیس میں جب میں نے رمضان ڈائیٹ پلان شیئر کیا تھا تو میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ ویٹ لاؤس کے لیے گیارہ مہینے بہت ہیں رمضان کو عبادت کے ساتھ اسوسیئٹ کریں رمضان میں سارا فوکس ویٹ لاؤس کی بجائے عبادت پر رکھیں ہاں کلین ایٹنگ یا ہیلڈی ایٹنگ تو پورا سال ہونی چاہیے لیکن اس دفعہ ایک بہت عجیب چیز نے مجھے فیس بک پر اٹریکٹ کیا وہ یہ تھی ایک خاتون نے اپنی سٹوری لکھی تھی کہ جب بھی رمضان آتا ہے مجھے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے بکرس مجھے پتہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کی ڈیمانڈز ہی مجھ سے پوری نہیں ہوتی سہری میں ان کی اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یہ ہونا چاہیے افتار میں اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہے کہ میری اپنی افتار یہ کھجور سے ہوتی ہے میں پانی پیتی ہوں اس کے بعد جس کو جو چاہیے کسی کو فرائز چاہیے کسی کو پکوڑے چاہیے کسی کو چنا چاٹ چاہیے دہی بھلے چاہیے ہر چیز جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کے مجھے پوری کرنی ہوتی ہے اور مجھے سٹریس ہونے لگ جاتا ہے پلیز اگر آپ کے گھر میں خواتین ہیں تو ان پر اتنا ظلم مت کریں سب کے روزے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یہ بہت زیادہ لوازمات کھانا ہے تو اس کے لئے بھی گیارہ مہینے ہی بہت ہیں اگر کوئی ساس یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ جو آپ کے گھر میں بہو آئی ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں یہ جو پورے رمضان میں روزے کے ساتھ ہم خواتین سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بلکل ہی بیٹھ جائیں ہم سب ظاہرہ کام کرتے ہیں ہم سب دیلی کام کر رہے ہوتے ہیں میں بھی کلینک آتی ہوں میں بھی کنسلٹیشنز کرتی ہوں جو میرے گھر کے مرد حضرات ہیں وہ بھی کام پہ جاتے ہیں مکر اوور برڈن مت کریں اوور برڈن سے مراد یہ ہے چار بجے تین بجے ہم کچن میں گھر کی خواتین کو گسا دیتے ہیں کہ جو جا کے چیزیں ہی فرائے کریں جو آپ اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ روزہ کھل ہے اس خاتون کا بھی روزہ ہے وہ ایک کجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھول رہی ہے پورے گھر والے لوگ جو ہیں وہ ایک لیوش افتار کو انجوائے کر رہے ہیں پلیز اس چیز سے ہم اب باہر آ جائیں تو اچھی بات ہے افتار نو ڈاؤٹ اپ کریں اور رمضان کو سیلیبریٹ بھی کریں اچھے طریقے سے بھی گزاریں لیکن گھر کے کسی فرد پر ضرم نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی میں آج کا رمضان ڈائٹ پین شروع کروں گی میں وہی بات دوبارہ کروں گی پلیز گیارہ مہینے بہت ہوتے ہیں سال کے ویٹ لاؤس کرنے کے لیے رمضان میں ہمارا اصل فوکس عبادت پہ ہونا چاہیے رادہ دن کہ ہمارے دماغوں میں گھسا ہوئے کہ ہم نے رمضان میں ہی تو پورے سال ہم نہیں کر سکے ویٹ لاؤس ہم نے رمضان میں ہی کر دینا ہے مگر پھر بھی میں ڈائٹ پین وہ شیئر کر رہی ہوں جس کے ساتھ آپ چھے سے ساتھ کلو وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں رمضان میں میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی عبادت اس سے ایفیکٹ ہو رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے کم کھایا ہوئے تو اب میں نے نماز ہی نہیں پڑنی تو پلیز آپ کے ڈائٹ پین مت کریں ڈائٹ پین ہیلدی ڈائٹ پین ہے تک منیج کر سکتے ہیں جو آپ کو صبر اللہ تعالیٰ نے سکھانا ہے روزے کے ساتھ اس صبر کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اس میں ویڈ پلاؤس بھی کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں ساہر سے میں سٹارٹ کروں گی ساہر میں میں آپ کو ملٹیپل آپشنز جو میں نے پچھل سال بھی دیئے تھے ملتے زورتے آپشنز ہوں گے پراتھے سے ہم شروع کر لیتے ہیں جو اور گندم برابر مقدار میں مکس کر کے اس کی روٹی بنانی ہے ساٹھ گرام روٹی پکنے کے بعد مئیر کرنی ہے پیڑا مئیر نہیں کرنا آٹا مئیر نہیں کرنا روٹی پکنے کے بعد فائنل فارم میں سکسٹی گرامز کی ہونی چاہیے خواتین نے اس پہ دو چائے کے چمچ دیسی کی یا مکھن لگانا ہے مرتض رات نے اس پہ دو کھانے کے چمچ دیسی کی یا مکھن پیشک آپ اس کو چوپڑ لیں یا اس کو پراتھے کی فارم میں لے لیں اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے آٹھ کھانے کے چمچ سالن ڈالالو مینہ ہے باقی آپ جو سالن لینا چاہے لے سکتے ہیں اگر سالن نہیں بناوا تو ایک انٹے کا اوملیٹ بنا کر وہ لیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک کپ دہی لے لینا ہے اس دہی کی آپ لسی بھی بنا سکتے ہیں وہ دہی آپ چمچ سے بھی لے سکتے ہیں بہتر ہے کہ سادہ دہی چمچ لیا جائے ہم جو چیز نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ نمک کا استعمال بھی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ بنتے ہیں جو لوگ نمکین لسی زیادہ پیتے ہیں ان کو بعد میں پیاس بھی زیادہ لگتی ہے تو بہت زیادہ نمک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہاں چونکہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم نے نمکین لسی پینی ہے یا میٹھی لسی پینی ہے تو آپ پی سکتے ہیں میٹھا کرنا ہے تو سٹیویا ڈال کے شوگر یا شکر نہیں آئے گی سٹیویا آئے گا صرف اور نمکین کرنا ہے تو آپ اس میں پنک سالٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہینڈ فل آف میک ساتھ ایک مٹھی میں جتنا نٹس آسانی سے آتے ہیں آمند والنٹس جو آپ لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کم سے کم دودھ والی چاہے اب میں ہی کہتی ہوں کہ میلز کے ساتھ چاہے نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ سہری میں گئے تو ہونے سے راکہ آپ سہری کے تیس منٹ بعد چاہے پی لیں تو آپ ساتھ ہی چاہے پی سکتے ہیں لیکن ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ہم دو بجے اپنی سہری کریں اور پھر ویٹ کریں کہ ایک گھنٹہ گزرے گا تو ہم چاہے پیائیں گے آپ ساتھ ہی اپنی چاہے بھی پی سکتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر دودھ بغیر چینی کے چاہے ہونی چاہیے افتار ایک سے دو کھجوریں اس سے زیادہ افتار میں کھجوریں نہیں لینی ایک سے دو کھجوریں اس کے ساتھ آپ نے لیمو پانی لینا ہے سٹیویا ڈال کر کالا نمک اور سٹیویا ڈال کر لیمو پانی اس کے علاوہ کوئی اور ڈرنک اس ڈائیٹ لائن میں نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے لے لینے ہیں دو پھل آپ انہیں کٹ کر ان کی چاہٹ بھی بنا سکتے ہیں مگر اس میں فوڈ ڈوز کے استعمال یا شگر کے استعمال نہیں کرنا بہت سارے لوگ اورنج کو اوپر سکویز کر دیتے ہیں وہ نہیں دو پھل کٹ کر آپ ان کی چاہٹ بنا سکتے ہیں یہ آپ کا افتار ہوگا ڈرنک ایک سے دو کھجوریں اور اس کے ساتھ دو کٹے وے پھل اس کے بعد نماز کے بعد آپ اپنا ڈنر کریں گے اب میں نے ڈنر میں وہ ساری چیزیں نہیں دینی دیں ہی بھلے چنہ چار وہ سب کچھ میں نہیں دے رہی آپ کو آدھی روٹی امانداری سے جو گھر میں روٹی بنتی ہے اس کو آدھا کریں اگر آپ کے پاس کچن سکیل ہے تو چالیس کرام کی روٹی جو اور دندو مکس کر کے اس کی روٹی ہونی چاہیے سلات تو کوئی بھی نہیں لے رہا ہوتا ہم کھا رہے ہوتے ہیں پکوڑے تو سموسے تو روٹ تو کچھی سبزی کوئی بھی نہیں لے رہا ہوتا جو سیلٹ ہم سب کے لیے ویڈ کلاؤس کے لیے بھی ضروری ہے ہلتی رہنے کے لیے بھی ضروری ہے اس کو ہم سارا اگنور کر رہے ہوتے ہیں تو کچھی سبزیوں کا سلات آدھی روٹی اور اس کے ساتھ آپ نے سالن کا استعمال کر لینا تھوڑی دے بعد آپ چائے بھی پی سکتے ہیں اب میں سمجھتی ہوں کہ جی ہمیں پکوڑے بھی چاہیے تو ہمیں رول بھی چاہیے تو ہمیں سموسے بھی چاہیے in that case اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز چاہیے آپ ایک فرائیڈ آئیٹم پر ڈے استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ سبزی کا رول استعمال کریں گے چکن یا گوشت جیسے بیف وغیرہ ہو گیا یا اپنے اندر آئل زیادہ ایبزورب کرتے ہیں تو آپ ایک سبزی جیسے بندگوی وغیرہ کا رول جو چھوٹا رول ہوتا ہے وہ لینا ہے فل سائز رول نہیں لینا یا آپ چھوٹا جو سموسیاں جس کو کہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں رول یا سموسے میں سے کوئی ایک چیز یا ایک پالک کا یا بینگن کا پکوڑا اب اگر آپ کو یوریک ایسٹ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بیسن منا ہے بس نہ ہونے کے برابر آپ نے پالک کے پتے کے اوپر یا بینگن کے سلائس کے اوپر یا پیاز کا ایک رنگ لے سکتے ہیں اس کے اوپر نہ ہونے کے برابر بیسن لگا کے آپ نے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے نہیں کرنا اور اگر ائر فرائے رہے تو پلیز اس کے اندر بنا لیں افتار سے سہر کے درمیان آپ نے صرف پانی پینا ہے یہ جو دو شفٹیں لگ رہی ہوتی ہیں پہلے ہم افتار کرتے ہیں پھر ہم ڈینر کرتے ہیں اس کے بعد ہم ترابی کے بعد ایک اور شفٹ لگاتے ہیں یہ نہیں آلاوٹ افتار سے سہر کے درمیان جسٹ ہائیڈریٹ کرنا ہے بہت سارے لوگوں کو پورے دن میں اس لیے پیاس لگتی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہی سہری کے لیے ازان ہونی ہے ہم نے سارا واتر کولر تبی خالی کر دن ہے اور اس سے ہماری پیاس جو ہے وہ نہیں لگے گی ہمیں ہائیڈریشن ایک سٹیٹ ہے وہ آپ نے پورا دن مینٹین کرنی ہوتی ہے وہ آپ ایک دم زیادہ پانی پی کے نہیں مینٹین کر سکتے افتار سے سہر کے درمیان تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہیں گے تو آپ ہائیڈریشن کو مینٹین رکھیں گے زیادہ فرائیڈ آئیٹمز کھائیں گے تو پیاس نہیں بھوجے گی بکرز ڈی ہائیڈریشن ہوتی جائے گی ہاں اگر آپ کو اس سارے سے اگر آپ کی ہنگر نہیں ختم ہوتی تو آپ چیا سیڈز اپنی لیمنیٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون چیا سیڈز یا تخ ملنگا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے پہلے سے ہی تھرڈی منٹس کے لئے سوک کر کے رکھنا ہے اس کو لیمنیٹ میں شامل کرتے ہیں اگر آپ کو جامے شیری کی یا روحفظہ کی عادت ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ شوگر فری جامے شیری یا روحفظہ سب بھی مارکٹ میں آگیا ہوئے اب پیشنٹ کیا کرتے ہیں شوگر فری جامے شیری ڈالا اس میں دو چمچی نہیں ڈال دی یہ نہیں کرنا ڈیریکٹ اس کو ڈال کے پینا ہوتا ہے آپ اس میں اگر جامے شیری کم رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں سٹیویا استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی چیز نہیں آئے گی دودھ سوڈا کو لے کر جو میرے سے بہت سینئر نیوٹریشنسٹ ہیں بہت سینئر نیوٹریشنسٹ انہوں نے ریسرچ کیے کہ دودھ سوڈا ایتی بری اپشن نہیں ہے جتنا ہم اس کو برا سمجھتے رہتے ہیں اگر آپ دودھ سوڈا لینا چاہتے ہیں افتار ڈرنک کے طور پر ایک گلاس دودھ سوڈا لے سکتے ہیں جس میں 3x4 گلاس ہوگا دودھ بغیر بلائی کے اور 1x4 گلاس آپ نے ڈائیٹ سپرائٹ لینی ہے اور جیسے میں کہنی بہت سینئر نیوٹریشنسٹ کی ریسرچ ہے یہ میری ریسرچ نہیں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے کیالشیم کی ایبزورپشن بھی بڑھتی ہے اور اگر وہ کہتی ہیں تو میں ان پر بلائیٹ لی ٹرس کرتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی بڑھتی ہوگی سو آپ دودھ سوڈا کا ایک گلاس لے سکتے ہیں اس کے ساتھ مگر ان ڈائیٹ کے اس پر آپ نے سہری میں جو میں نے ایک کپ دہی کا تھا اس کو آدھا کپ کر دینا شکریہ